نمسکار ون انڈیا میں آپ کا سواگت ہے میرے نام ابناش ہے ٹیم انڈیا کے لئے بوری خبر ہے رابندر جڈے جا ٹیم انڈیا سے باہر ہو گئے ہیں چوٹ کے کارن ٹیم انڈیا کے لئے انگلینڈ کے خلاف ٹیسٹریز کھیل نہیں پائیں گے اس بات کی پشتی ہو گئی ہے اور انگلینڈ کے لئے اچھی بات ہے انگلینڈ کا خیمہ خوشی ہوگا جبکہ بھارت کے لئے نیند اڑانے والی خبر ہے اس کے پیچھے کی بڑی وجہ یہ ہے کہ رابندر جڈے جا پچھلے دو سالوں سے اپنے کریئر کے سب سے شاندار فارم میں گجر رہے ہیں پر اسٹریلیا دورے پر ہیمسٹرنگ کے کارن وہ کچھ میچوں سے باہر ہو گئے تھے بعد میں ٹیسٹریز کھیلنے آئے تو پھر تھم منجری کی وجہ سے باہر ہو گئے دلچسپ بات یہ ہے کہ دونوں مرتبہ میچل سٹارک ہی گیند باز تھے اور ان کی ہی گیند لگی تھی انڈین ایکسپریس کی ایک ریپورٹ کی مطابق بی سی سی آئی سے جڑے ایک سترنے جانکاری دی ہے کہ فلال یہ صاف ہے کہ جڈے جا انگلینڈ کے خلاف ٹیسٹریز کے لئے اپلقد نہیں ہو پائیں گے اس کے علاوہ لیمیٹیڈ اوور سیریز کے لئے رابندر جڈے جا پوری طرف فٹ ہو پائیں گے یا نہیں اس پر نرنے بعد میں لیا جائے گا اس سترنے بتائے کہ رابندر جڈے جا ٹیسٹریز سے باہر ہو چکے ہیں اور انہیں پوری طرف فٹ ہونے کے لئے چھے ہفتوں سے زیادہ کا سمیں لگے گا چین کرتا اس پر بعد میں نرنے لیں گے کہ انہیں چھوٹے فورمیٹ والی سیریز کے لئے چونہ جائے یا نہیں آپ کو بتا دے چار ٹیسٹ میچ پانچ ٹی ٹونٹی میچ اور تین ونڈے میچ کے لئے انگلینڈ کا بھارت دورہ پانچ فروری سے شروع ہونے جا رہا ہے پہلے دو ٹیسٹ میچ چین نئی میں کھیلے جائیں گے اس کے بعد کے میچ احمد آباد میں ہوں گے ٹی ٹونٹی اور ونڈے میں جڈیزہ کے کھلنے کو لے کر ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہوا ہے بی سی سی آئی کے ستروں کے مطابق اس پر بعد میں فیصلہ لیا جائے گا اسٹریلیا کے سیڈنی میں تیسرے ٹیسٹ میچ کے دوران جڈیزہ کے بارے ہاتھ کا انگوٹھا فریکچر ہوا تھا اس کے بعد ان کے انگوٹھے کی سرجری کی گئی تھی انہیں اس چوٹ سے ابرنے میں قریب چھ ہفتوں سے بھی زیادہ کا سمیں لگے گا امید کرتے ہیں کہ جڈے جال جلدی فٹ ہو کر میدان پر لوٹ آئے اس خبر میں بس اتنا ہی تمام اپ ڈیٹس کے لیے بنے رہیے ونڈ انڈیا کے ساتھ